اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے دوستو مصروفیات کی وجہ سے آپ سب کے ساتھ کچھ اپ ڈیٹ مس کر گیا جسے پوچھنے کے لئے صبح صبح مجھے کال کی گئی اور کہا کہ کیا صورتحال ہے گنے کے ریڈ اور کریشنگ سیزن اور شگر ملوں کے سٹارٹ ہونے کے سلسلے پر تو مجھ سے سوالات کیا گیا تو سوچا جو چیزیں مس کی ہوئی ہیں وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں تو دوستو جی ٹی و شگر ملوں نے بھی بوائلر لائٹ اپ کر دی ہیں لاگ باگ ایک دن پہلے اکیس طریقہ کہا گیا تھا دوستو کچھ لیٹ ہو گئے اور بوائلر لائٹ اپ کر دیے گئے ہیں تقریب کا سلسلہ جو ہے تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا اور دعائیں کی گئی کہ اللہ تعالی یہ سیزن بھی گزشتہ سیزنوں کی طرح اچھا گزارے اور کسی قسم کے مسائل تک بھی نہ آئے ہیں دوستو حمزہ کے بعد دوسری بڑی بلکہ اس کے قریب قریب کی شگر مل ہے یہ جی ڈی اور بہت اچھا کوپریٹ کرتی ہے یہ بھی فرق اس میں اور حمزہ میں صرف یہ ہے کہ حمزہ نان وریٹی بھی لیتی رہتی ہے ساتھ ساتھ جبکہ یہ شگر مل جو ہے نان وریٹی کہ نان نہیں لیتی خاص طور پر جھنگ تو اس کی وجہ سے زمیندار اس سے تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں پر ماشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ نکل کر بھی آئی ہے اور دوسرا ریٹ پر جب پوچھا گیا تو وہ ہی بتایا گیا کہ ریٹ جو ہے چار سو پچیس رپیہ تک بھی آ جائے گا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ پندرہ طریق تک بھی کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیا جائے پر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے یہ اپ ڈیٹ آپ سب کے ساتھ شیئر رہے تھے نہ بھی شیئر کر پاتا کیونکہ میں نے سوچا ہو گیا ہے سو کام ہو گیا ہے پر دوبارہ سے پوچھا گیا کسی دوست کی طرف سے تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر یہ اپ ڈیٹ بھی شیئر کرنا لازمی ہے اور بھی کئی شگر ملیں جو ہیں اپنے بوائلر کو لائٹ اپ کر چکے ہیں اس کی اپ ڈیٹ بھی انشاءاللہ ایک اور نائی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگی پر جی ڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دینا مناسب سنجا تو ایسی ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ